اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقرأ بسم ربکا اللہی خانم ہمارے اختلاف میں اور صحابہ کی اختلاف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ان کا اختلاف خدا پر مبنی تھا اور ہمارا اختلاف ہوا پر مبنی اور ان کا اختلاف علم کی بنیاد پر تھا ہمارا اختلاف جہل کی بنیاد پر ہے ان کا اختلاف حقیقت کی تلاش کے لیے تھا اور ہمارا اختلاف حقیقت کی تلاش کے لیے نہیں اور ان کا اختلاف بلا قصد کا ہو گیا اور ہمارا اختلاف قصدن ہے حدیث آنے کے بعد بھی ہم نہیں مانتے اور اپنے موقع کو پر ڈٹے رہتے ہیں صحابہ کرام کا اختلاف اور ہمارے اختلاف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ اگر تم سبر اور تقویٰ اشتیار کرو تو پانچ ہزار فرشتے تمہارے مدد کے لیے بھی دے جاتے ہیں فرشتوں کی مدد آ جائے ہیں اگر آدمی سبر اور تقویٰ اختیار کرے تو کوئی پریشانی مسلمانوں پر آئے فرشتوں کی مدد آج ہی آنے والی ہے یہ بدر کے لیے خاص نہیں ہے آج ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ مدد کے لیے دے اللہ تعالیٰ ربنا انکہ من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار حکیم کے شعوت پارے کی تفسیر کا خلاص ہے پارے کی اقتدام میں یہ بتایا گیا کہ حقیقی دینداری کیا ہے اور رسمی دینداری کیا ہے جس میں آج مسلمان مقتلائے ہیں حقیقی دینداری کس کو کہتے ہیں اور رسمی دینداری کس کو کہتے ہیں تو حقیقی دینداری اور رسمی دینداری میں دو فرق ہیں پہلا فرق تو یہ ہے کہ رسمی دینداری میں ظاہر پر زور دیا جاتا ہے اور حقیقی دینداری میں باطن پر زیادہ زور دیا جاتا ہے یہ فرق تو یہ ہے نماز نہیں پڑھے گا مگر باتھروم میں جائے گا تو سر پر ٹوپی ہونا ضروری ہے پینٹ نہیں پہن سکتا شٹ نہیں پہن سکتا انگریزوں کا لباس کیا پہننا پورتہ پجامہ پجامہ کہاں تھا علیگرڑ کا علیگرڑ کا پجامہ یعنی مدینہ کا نہیں تو رسمی دینداری میں ظاہر پر زیادہ توجہ دیا جاتا ہے اور حقیقی دینداری میں باطن پر زیادہ توجہ دیا جاتا ہے اور جانتے ہیں نبی کس لیے آتا ہے باطن کی اصلاح کرتا ہے باطن کی اصلاح ہو جائے تو ظاہر کی اصلاح کتبخت ہو جائے گا ایک فرق تو یہ ہے سمجھ میں ہے حقیقی دینداری میں باطن پر توجہ دی جاتی ہے اور رسمی دینداری میں ظاہر پر توجہ دی جاتی ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ حقیقی دینداری جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ کی راہ میں مال محبوب خرچ کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور جہاں رسمی دینداری ہوتی ہے وہاں کھٹا جوتا دے کر حاتم تائی کی قبر پر لاکھ مار دیا جاتا ہے حقیقی دینداری جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ کی راہ میں مال محبوب دیا جاتا ہے اور جہاں رسمی دینداری ہوتی ہے وہاں چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے اور دس روپیہ دیتے ہیں کوئی چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے وہ مجھے حاتم تائی کی اولاد بولو آیت میں فرمایا گیا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُوا مِمْ تم نیک ہو ہی نہیں سکتے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اور ایک تفسیر البر کی جنت ہے البرو الجنت یعنی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَلَا لَلْتَلَالُوا الْجَنَّةَ جنت میں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال اللہ کرامنا کچھ کر اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں تشریف لائے اور جب انہوں نے یہ آیتِ کریمہ سنی کہ تم لوگ نیک نہیں ہو سکتے حاجی ہو سکتے ہو نمازی ہو سکتے ہو زکاةی ہو سکتے ہو لیکن نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو کہا کہ اے اللہ کے رسول دیرا ایک باغ ہے جس کا نام بیروخا ہے بیروخا کہا کہ بیروخا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے دینا چاہتے مالن رابح یہ تو بہتی نفع پک شمال ہے بہتی نفع پک شمال ہے تاکہ ہاں اللہ کی رسول وہ باغ میرے لئے بہت محبوب ہے اور میں اس محبوب مال کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتے اللہ کی رسول نے اشایت فرمایا اپنے رشتہ داروں کے درمیان یہ باغ تقسیل کرتے تاکہ تمہارے رشتہ دار جو غریب ہیں اسے پرکہ ہوئے اس کے بعد یہودیوں کے دو سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں دین ابراہیمی کا پیر ہوں لیکن یہ تو اہود کا گوشت کھاتا ہے اور اہود کا گوشت دین ابراہیمی میں حرام تھا جواب دیا جا رہا ہے کل الطعام کان حلل لبنی اسرائیل اللہ ما حرم اسرائیل علیہ نفسہی مما قبل ان تنزلت تورا الفاتو بالتورا فطلوہ انکنم صادقی انداز بیان کے پران کے کیا اسٹائل ہے اس کے بول لیکن دنیا کی کوئی کتاب اس اسٹائل پر بات نہیں کر سکتی یہ میرا دعویٰ ہے یہ کتاب عزیز پندرہ سال سے میرے مطالعہ کا موضوع ہے یہ اسٹائل لیکن کیا کہ یہودیوں کا اعتراض یہ ہے کہ محمد اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا مطبع اور پیرو بتاتے ہیں لیکن یہ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹ کا گوشت دین ابراہیمی میں حرام تھا جواب دیا گیا کہ ہر کھانا کل الطعام ہر کھانا بنی اسرائیل کے اوپر حلال تھا ہاں اسرائیل علیہ السلام کو اسرائیل یاکو علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل منہ اللہ کا بندہ یہ ہیبری ورڈ ہے تو یہ اسرائیل علیہ السلام یاکو علیہ السلام کو ارکن نیسا کی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دیا تھا اور ان کی اتباہ میں ان کی اولاد نے اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دیا تھا حرام نہیں تھا ارکن نیسا کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے گوشت اونٹ کا کھانا ترک کر دیا تھا حرام نہیں تھا اور ان کی اتباہ میں ان کے اولاد نے اوٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا حرام نہیں تھا کیسے بولتے ہو کہ حرام دیا ایک جواب دے دیا گیا اور اگر یہ بات سنچی نہیں ہے اگر تم سچے ہو تو تلاوت کرو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے اوپر حلال تھا اور ارکن نیسا کی بیماری کی وجہ سے حضرت یاقوب علیہ السلام نے اوٹ کا گوشت چھوڑ دیا تھا ترک کر دیا تھا ان کی اتباہ ان کے اولاد میں چھوڑ دیا دوسرا سوال اور اس کا جواب دوسرا سوال یہ تھا کہ سب سے پہلی مسجد جو دنیا میں بنائی تھی وہ بیت المقدس ہے اور تمام انبیاء اکرام کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے یہ تو مسجد حرام کی طرح نہیں کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ کیسے دین اید رحمی کا پیروح ہو سکتا ہے یہ دوسرا سوال جواب دیا گیا اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلی مسجد بیت المقدس نہیں ہے بلکہ کعبہ ہے مسجد حرام ہے اور اس کے بنانے والے کون ہے حضرت عبراہیم لہذا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرح موکر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہی قبلہ تو حضرت عبراہیم کا تھا تو دین ابراہیمی کا پیروح کون ہو تم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا تیارہ جواب دیا جا رہا ہے اور خانے کعبہ کی دس سی پتے بیان کی گئیں اور سسنی ہیں اور لے کر جائیے کچھ اس آیت کریمہ میں ایک آیت میں خانے کعبہ کی دس سی پتے بیان کی ان اول بائیت سب سے پہلا گھر ہے اللہ کے لئے جو اس صفحے گیتی پر اس روئے زمین پر جو گھر بنایا گیا وہ خانے کعبہ ایک اوزیل الناس یہ دوسری سی پتے ہیں کہ یہ تمام انسانوں کے لئے بنایا گیا دنیا کی کسی بھی چپے میں اسلام والا رہتا ہو امان والا رہتا ہو اس کا ایک گھر ہے اس کے لئے بنایا گیا لَلَّذِي بِبَقَّةَ اور یہ گھر مکہ میں ہے تیسری صفحہ کہیں اور مجان تو اِنَّاُوا لَبَيْتِوزِيَن لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَقًا یہ چوتھی صفحہ ہے اب ہم مبارک پر رکھ کر کے بحث کرنا چاہتے ہیں خانے کعبہ کی ایک صفحہ مبارک ہے مبارک کس کو بولتے ہیں جس میں بہت زیادہ برکت ہو برکت مانے بڑھوتری بڑھوتری سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں کوئی ایک نماز پڑھ لے تو ایک لاکھ نماز کے برابر برکت نہیں ہے ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر کتنی بابرکت مسجد ہے اور بیت المقدس میں اگر کوئی پڑھ لے تو دھائی سو مسجد نبوی میں کوئی پڑھ لے ایک ہزار وہ پانسو روایت پانسو والی جو روایت ہے بیت المقدس کے بارے میں اس کے اوپر ذرا کچھ کلام کیا گیا ہے صحیح ہے کہ ایک لاکھ نمازوں کے برابر ایک نماز بیت الحرام میں اور ایک ہزار نمازیں مسجد نبوی میں اور دھائی سو بیت المقدس یہ بہت بڑی برکت کی بات اور ایک بات تو اتنی بابرکت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اپنا ذہن صاف کر کے دیکھ لے ایمان لائب اگر چارہ نہیں یہ پچیس پیس لاکھ حاجی جاتے ہیں وہ کنوان جس سے پانی نکلتا ہے زمزم کا ارے دریہ ہو تو ختم ہو جائے یہ پچیس پیس لاکھ لوگ مہینے دو مہینے مہا رہتے ہیں اور پہلے تو دس کین کا اب شاید پانچ کین لے جانے کی اجازت ہے وہاں لے جاتے ہیں انہیں گھروں کو لاتے پیتے ہیں احرام کو دھوٹے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ برکت کے لیے کھانا بھی اسی میں پکاتے ہیں کی برکت ہو جائے تو برکت کی وجہ سے کھانا بھی پکاتے ہیں کوئی غیر مسلم اگر اس پانی کے اوپر گوھر کر لے یہ کھلا ہوا موجزہ آس پاس کہیں نگتی ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ چلو ادھر سے پانی آ رہا ہے چٹیل مہدان ہے چاروں طرف پانی آتا کہاں سے موجزہ نہیں ہے اور یہ پانی ایسا ہے کہ اس کو بند کر کے ایک سال کے بعد بھی کھولو تو پانی کے اندر فرق نہیں آتا اور اب تو سائنس دانوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر ایک کین کوئی دوسرا پانی ہو اور اس کے اندر چند قطرے ڈال دیے جائے آبے زمزم کے تو پورا پانی آبے زمزم من جاتا ہے لہذا اگر کوئی دے آبے زمزم تو یہ مت پوچھو کہ بھئی اس کے اندر دوسرا پانی ملائے گیا کی نہیں پانی میں ملا دیا تو خود آبے زمزم ہو گیا کیا بات ہے آؤ تم بھی پاس آؤ روشی میں نہلا دیں جس کو چھولیا ہم نے آئینہ بنا ڈالا تو ایسا ہے کہ اس کے اندر پانی ملا دیا گیا تو جس چیز کے اندر یہ مل جائے اس کو اپنی صفت پر لے آگے یہ ایک برکت کی بات ہو اور ایک برکت کی بات ہو کہ اس کے چاروں طرف کھیتیاں نہیں ہوتی بلکہ چٹیل میدان ہے کچھ اکتا اکتا نہیں پیڑ بھی ایسے ببول اگول کے ہوں گے نیم اگول کے کچھ اکتا اکتا نہیں ہے لیکن جو پھل آپ چاہو اس اطراف کے اندر لے سکتے برکت والا نہیں ہے کچھ پیدا نہیں ہوتا اور اچھے سے اچھا پھل اچھے سے اچھا اناج یہاں آپ کو مل سکتا برکت نہیں ہے تو آپ زمزم برکت اسی طریقے سے پانی برکت اس کا اطراف جو ہے برکت نماز ایک وقت کی پڑھئے تو ایک لاکھ نماز کے برابر یہ برکت تو اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ اُوزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ مُبَارَكَ اور فیہی آیات بینات اس کے اندر خلی ہوئی نشانیاں ہیں خلی ہوئی نشانی کیا جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دے تو اس کی آنکھ ٹھوٹ دی جاتی ہیں جی اَلَمْتَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِيَا صَحَابِ الْفِعِلِ ایک صاحب چلے تھے یہ من سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے کعبہ کو بھرانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو انتوں پر مسلط کر دیا گیا اور پورے لشکر کو انہوں نے تَحُبَالَا کر کے رکھ دیا تو اس کی طرف جو کوئی آنکھ اٹھا کر دے تو اس کی آنکھ کھوٹ دی جاتی ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک جنتی پتھر ہے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حجرِ اسوات جنت سے آیا وہ پتھر ہے جعفر المدنی ایک مدنی عالم ہے اور الحمدللہ اچھی نظر رکھتے ہیں حدیث تو پر ہماری اکثروں سے دسکشن ہوتی رہتی ہے میں کسی بھی مسئلے کو اگر بیان کرتا ہوں کئی شبہ رہتا تو کم سے کم پانچ شئے عالموں سے دسکشن ضرور کرتا ہوں اس لئے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں بات یاد رکھو تو حجرِ اسوات یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے کوئی آدمی چھو لیتا ہے اللہ جنت کی ایک چیز کو چھو کر کے آگیا یہ آیا تم بینات اس کے اندر کھلی ہوئی نشانی آئے ایک نشانی تو یہ اور مقام ابراہیم اور ایک چیز تو وہاں مقام ابراہیم ہے کہ آپ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے دیوار اٹھا رہے تھے گنیاد کعبہ سے تو اس پر آپ کے پیروں کی نشان آئے حضرت ایبراہیم برسلہ یہ مقام ابراہیم ایک صفت اور اس کے اندر جو داخل ہو جائے وہ اب نومان والا ہو جائے قاتل گھومتا رہتا ہے جب تک حدود حرم سے باہر نہ نکلے اسے قتل نہیں کیا جا سکتا ہے امان جو بھی اس کے داخل ہو جائے امان والا ہے اسے امان نہیں کوئی سو قتل نہیں کر سکتا جب تک یہ حدود حرم سے باہر نہ نکلے اللہ اکبر اسلام اس سر ٹاپ پورا کا پورا امان والا اس سے کیسے تہشد گردی کا مذہب کہا جاتا ہے میری کچھ سمجھ نہ آتا ہی نہیں لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بھی پڑھا نہیں ونہا اگر قرآن پڑھ لیتے تو اس طریقے کا اعتراض کم سے کم اسلام کے اوپر نہ کرتے قرآن پڑھنے ایک صفت یہ ہے جو داخل ہو جائے اسے ہم نومان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ عِجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ عِلَيْهِ سَبِيلًا مَنِ اسْتَطَعَ عِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ نے اگر کسی کو پیسہ دے رکھا ہے روپیہ دے رکھا ہے حج کی استطاعت ہے کم سے کم ہے ایک مرتبہ اس کے اوپر حج فر اچھا اور استطاعت رکھتے ہوئے اگر حج نہ کرے تو وَمَنْ قَفْرَ فَإِنَّ اللَّهِ غَنِيُّ نَعْنِ الْعَالَمِنِ یہ دسویں صفت ہے کہ جو کفر کرے اللہ تمام عالم سے بے نیاز ہے پتہ یہ چلا کہ آدمی کفر کے دردے تک پہنچ جاتا ہے اگر حج کی استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کرے دس صفات بعض لوگیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس پتھر کی پوجہ کرتے پوجہ کا کیا مطلب ہوئے ہم خالی اسے بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دینا یہ بارتی تھوڑی ہے ہم اسے بوسہ دیتے ہیں ہم اسے کچھ ماماکتے نہ ہیں اور حضرت عمر نے اس بات کو صاف کر دیا وہ حجر عصبت کو بوسہ دے رہے ہیں اور زار و پتہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے حجر عصبت میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے میں تجھے اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوم رہا تھا ونہ میں جانتا ہوں کہ تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور عبادت کے لیے جس کی پوجہ کی جاتی ہے اس کو نفع اور ضرر کا مالک سمجھا جاتا ہے تو ہم حضرت عصبت کو چومتے ہیں وشپ نہیں کرتے ہیں اسے کسی نوٹ وشپی اچھا اس گھر کی طرف جو ہم موہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم گھر کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم نے اس کو بیت اللہ کہا ہے اللہ کا گھر اور کوئی آدمی اگر کسی آدمی کو جو کرسی پر بیٹھا ہوا اگر سلام کرے تو سلام کرسی کے لیے نہیں یہ کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے لہذا اگر ہم کعبے کی طرف موہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس مقین کے لیے ہے مکان کے لیے نہیں مکان کی باتت ہم نہیں کرتے ہیں لہذا اس ناحیے سے جو اعتراضات کیا جاتے ہیں وہ اعتراضات صحیحی ہیں اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے مت ہو جاؤ گویا اگر فرقوں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے تو آپ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو قرآن اور حدیث دونوں کو حبل اللہ کا جاتا ہے اس لئے کہ رسی کے دو لٹ ہوتے ہیں ایک لٹ یہ رسی ایسے بنتے ہیں ایسے 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 تو دو لٹ ہوا نہیں ہے تو ایک قرآن ایک حدیث ہے تو وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو یعنی قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ اختلاف مت کرو اب آپ پوچھیں گے کہ یہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا تو جان لو کہ ہمارے اختلاف میں اور صحابہ کے اختلاف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ان کا اختلاف خدا پر مبنی تھا اور ہمارا اختلاف ہوا پر مبنی اور ان کا اختلاف علم کی بنیاد پر تھا ہمارا اختلاف جہل کی بنیاد پر ہے ان کا اختلاف حقیقت کی تلاش کیلئے تھا اور ہمارا اختلاف حقیقت کی تلاش کیلئے نہیں اور ان کا اختلاف بلا قصد تھا ہو گیا اور ہمارا اختلاف قصدن ہے حدیث آنے کے بعد بھی ہم نہیں مانتے اور اپنے موقف کو پر ڈھٹے رہتے تو صحابے کرام کا اختلاف اور ہمارے اختلاف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو ولا تفرقو فرقوں فرقوں میں مت بڑھ جاؤ اور اس کی ایک صورت ہے کہ قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ایک نکتہ اور یاد رکھو بہت غور سے سنو رائیوں کے اختلاف کے باوجود اگر منحج اور محور عقیدت نہ بدلے تو فرقہ نہیں بنتا ہے ہاں رائیوں کے اختلاف کے بعد اگر منحج اور محور عقیدت بدل جائے تو پھر پیدا ہوتا ہے فرقہ نہیں سمجھنا ہے پھر سے بولتا ہوں رائیوں کے رائے ہے رائیوں کے اختلاف کے باوجود اگر منحج اور محور عقیدت نہ بدلے تو فرقہ بنتا نہیں ہے اور اگر رائیوں کے اختلاف کے بعد منحج اور محورِ عقیدت بدل جائے تو فرقہ بنتا ہے کیسے اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارا منحج صرف کتاب اور سنت ہے محورِ عقیدت یہی دونوں چیزیں کتاب اور سنت اس کے بعد اگر رائے کا اختلاف ہو جائے تو اس رائے سے فرقہ نہیں بنتا ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ منحجیں کتاب و سنت کہنا نہ کوئی اور منحج ہیں امام کی بات بھی قابل اتباہ ہے ظاہر ہے کہ رائیوں کے اختلاف کے رائیوں کے اختلاف کے بعد اگر منحج اور محورِ عقیدت میں فرق پڑ جائے تو پھر فوراً فرقہ بن جاتا ہے آت تمام فرقہ اسی وجہ سے بنے ہوئے کہ منحج اور محورِ عقیدت میں اختلاف ہوئے ہمارے ہاں بھی بہت سارے علیہ السلماء ہیں چند باتوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں لیکن محورِ عقیدت اور منحج یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مستدل کتاب و سنت ہے رائیوں کے اختلاف ہوتی جگہ ہے اس سے فرقہ نہیں بنتا یہ بات ذہن نشین رکھی جائے اللہ نے فرمایا جان لو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے اپنی نعمت کے ذریعے تم کو بھائی بھائی بنا دیا رکو یہاں دشمن تھے تم کس کی وجہ سے بھائی بھائی بنے میری نعمت کی وجہ سے بن نعمت یہ نعمت کیا ہے نعمت اسلام نعمت اسلام اب اس میں دو باتیں انتہائی قابلہ غور آگے فرمایا گیا تم میں سے ایک مخصوص گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے ہیں خیر کی تفسیح اسلام سے اس کا مطلب یہ کہ تم کو نعمت اسلام مل گئی ہے اب اسے اپنی ذات تکمت رکھو اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دو آگے بڑھو ایک دیوار یہ ذمہ داری ہے کہ ایک نعمت اللہ نے دے دی نعمت اسلام اس کے معنبات یہ آیت ہے وَلْتَكُمْ مِنُكُمْ اُمَّتُ مِيَدْرُوُنَاِلِيَلْخَيْرِ خیر نیس اسلام تمہارے درمیان ایک طبقہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو اس خیر کی طرف بلائیں اسلام کی طرف یعنی یہ نعمت تم کو مل گئی ہے یہ نعمت اپنے پاس ہی مت رکھو یہ نعمت دوسروں تک پہنچاؤ دعوت دو اس کی طرف ایک بات تو ہی معلوم ہوئی اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دشمن تھے لوگ اس اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے پتہ یہ چلا جہاں اسلام آنا وہاں بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے دہشت گردی نہیں پیدا ہوتی ہے یہ بات یاد رکھو آپ آپس میں دشمن تھے اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے تو اسلام جہاں آتا بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے دہشت گردی پیدا نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھو آپ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہ یہودی غور سے سنیئے اس کو سوا کروڑ ہیں یہ اور پوری دنیا کے سر پر سوا رہے جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے میرا خالق کے انگلی ان کی طرف اڑھائی جا سکتی ہے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی فتنہ اٹھا کرتا ہے جب بھی دنیا میں کوئی فتنہ اٹھا کرتا ہے وہ اشارے سے بتا دیتے ہیں طربت میری کہ یہی سے یہ فتنہ اٹھا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں میں دنیا نے بڑے بڑے فتن جنب لیتے ہیں ان کے پیچھے یہودی ذہنیت قرار فرما ہوتی ہے اتنے فتین اور اتنے بڑے جالساز اور بدماش ہوں سوا کروڑ ہیں لیکن پوری دنیا کے سر پر سوا رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت کا سکہ لگا دیا ہے مہر لگا دیا ہے سکہ ایک اوپر دیکھو مہر سکہ ختم ہو جائے گا تب وہ مہر ختم ہوگی تو ان کے اوپر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے یہ جہاں کہیں بھی جائیں کہ ذلت ان سے آلت نہیں ہوگی اس لئے کہ ٹھپا لگا ہوا ہے سکہ جہاں رہے گا ٹھپا لگا رہے اچھا اسی وجہ سے دنیا میں انہیں انتہائی ذلیل سمجھا جاتا تھا فرانس کے بعض ہوتلوں جو اوپر لکھا رہتا تھا باہر یہاں کتے اور یہودی داخل نہیں ہو سکتے یہ حال تائم کا یہاں کتے اور یہودی اس ہوتل میں داخل نہیں ہو سکتے یہ حال تائم کا یہ ذلیل قوم آج سوا کروڑ کی تعداد میں ہے لیکن پوری دنیا کے سر پہ سوا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو عزت ملی ہوئی ہے تو لوگوں کو شبا ہوا یہ تو قرآن حکم کے بیان کے خلاف ہے بلکل غلط ہے قرآن حکم بلکل صحیح بولتا ہے کہ ان کو عارضی طور پر تھوڑے عرصے کے لئے عزت مل سکتی ہے دو شرطوں پر بحبل من اللہ وحبل من الناس بحبل من اللہ کا مطلب اجزیہ دے کر ٹیکس دے کر اسلامی حکومت کہتا ہے جیسے پہلے تھے خیبر وغیرہ کہی رہے میں جو لوگ رہتے تھے اور بحبل وحبل من الناس یا غیر اسلامی حکومتوں کے سائل میں رہ کر آج دے کوئی ان کو اوپر برطانیہ کہا تھا ان کو اوپر امریکہ کہا تھا ان کو اوپر فرانس کہا تھا اور ابھی ایک نومسلم مفقی رجا جارودی نے یہ کہا کہ اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ تینوں حکومتیں اپنا سائل ان کے سر سے کھیچ دیں تو یہ اسلامی ممالک کے سامنے چوبیس گھنٹے کے اندر ہتھیا ڈال دیں گے بھٹے ٹیک نہیں گے تو ان کو تھوڑی دیر کے لئے جو عزت حاصل ہے یہ صرف اور صرف ان حکومتوں کے زیر سائل رہنے کی وجہ سے ونہ قرآن کا بیان بلکل صحیح ہے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے غور سے سنیں گے پڑھے لکھے لڑکے در زیادہ بھیان دے اس طرف ٹارگٹ آپ انجنیرنگ کر رہے ہیں رات دن محنت کر رہے ہیں ٹارگٹ کیا ہے ایک بہتری انجنیرنگ بننا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ٹارگٹ آپ کا ہے اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے اب وہ اسی آپ پہنت کرتے ہیں ٹارگٹ ہوتا ہے پورا نے حکیم کیا آپ کتاب ہیں وہ بولتا ہے کہ ٹارگٹ جتنا عظیم ہو آپ کی رفتار اتنی ہی زیادہ عظیم ہونی چاہتے ہیں ٹارگٹ جتنا بڑا ہو آپ کی رفتار وہ اسی ہی ہونی چاہتے ہیں اب دیکھو ایک 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 فرمایا گیا فمشو می فی منع کی بیہا و قلوم الرزق زمین میں روزی تلاش کرو چلو اس کے لئے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے مشایمشی ٹو واک چلنا پاؤں پاؤں چلنا ٹو واک پاؤں پاؤں چلنا مشایمشی مال ہے پاؤں پاؤں چلنا ٹو واک چلنا اور ایک جگہ فرمایا گیا جمعہ کے لئے اگر ادان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لئے دوڑ پڑھو یہاں مشایمشی نہیں ہے ٹو واک یہاں ٹو رن ہے دوڑنا اس لئے کی روزی تلاش کرنا بہت زیادہ اہم چیز نہیں ہے لہذا پاؤں پاؤں چلو اللہ کا ذکر اس کے مقابلے میں جو ٹارگٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے میں لسکر دوڑ پڑھو ٹو رن وہاں ٹو واک ہے روزی کمانے کے لئے یہاں ٹو رن ہے اب قرآن ایکیم بولتا ہے اللہ کی مقفرت کی طرف اور جنت کی طرف سبقت کرو ٹو ریس اس لئے کہ پہلے ٹو واک اس کے بعد ہے ٹو رن اب کیا کہا گا ٹو ریس ایک جار آیا تو اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اس لئے کہ اب جنت کی بات آگئی ہے اس لئے کہ اس سے بڑا ٹارگٹ اور کوئی نہیں ہے اب بات کرتا ہے قرآن ایکیم ایسا کوئی way of explanation way of talking کسی یہ ہے قرآن ایکیم بولتا ہے ٹارگٹ جتنا عظیم ہو تمہاری چال تمہاری رفتار اتنی ہونی چاہیے روزی کے لئے ٹو واک اللہ کے ذکر کے لئے ٹو رن اور جنت کی اس سے بنا ٹارگٹ کوئی ہے ہی نہیں ٹو ریس ٹو ریس ایک آدمی جارا اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اللہ کیا بات کرتا ہے کیا بات کرتا ہے سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہوں کا کلام بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ اس کے بعد فرمایا گیا کہ سبر اور تقویہ یہ دونوں چیزیں اگر تمہارے اندر آ جائیں تو تمہیں کیا فائدے ملیں گے وہ بتا رہا ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے چار جگہوں پر سبر کے ساتھ تقویہ کا ذکر کیا ہے کتنی جگہوں پر چار جگہوں پر چار جگہوں پر سبر اور تقویہ اور سبر اور تقویہ چار جگہوں پر ذکر کیا گیا اور چار فائدے بتائے گئے لے جاؤ آج پہلی جگہ دیکھو وَإِن تَصْبِرُوَتَ تَقُولَ اَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئَا اگر سبر کرو گے تقویہ اختیار کرو گے تو آدھا اسلام اسلام دشمن تمہارے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا کتنی بھی سادشیں کرنے خلاص تمہارے اندر سبر اور سبر اور تقویہ آجائے تو دشمن کی سادشیں تمہارے کچھ نہیں درسے ایک فائدہ تو ہے سبر اور تقویہ دوسرا فائدہ بدر والوں سے کہا گیا کہ اگر تم سبر اور تقویہ اختیار کرو تو پانچ ہزار فرشتے تمہارے مدد کیلئے بھیج دیے جاتے ہیں ہاں فرشتوں کی مدد آ جائے اگر آدمی سبر اور تقویہ اختیار کرے تو کوئی پریشانی مسلمانوں پر آئے تو فرشتوں کی مدد آج بھی آنے والی ہے یہ بدر کے لئے خاص نہیں ہے آج بھی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے دری ہماری مدد کیلئے تیار ہے یہ سبر اور تقویہ کا دوسرا فائدہ پہلا فائدہ دشمنانہ اسلام کی سادشیں تمہارے کچھ نہیں بگاڑ سکتی ایک اور اگر سبر اور تقویہ تمہارے اندر ہو تو بدر والوں سے کہا گیا کہ پانچ ہزار فرشتے تمہاری مدد کیلئے بھیج دیا جا رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَاتِكُمْ مِن فَوْرِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافٍ فائف تھاؤوزن انجلز بِخَمْسَتِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ پانچ ہزار فرشتے بھیج دے جا رہے ہیں صبر اور تقویٰ کا فائدہ اچھا اور تیسری جگہ فرمایا گیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ دَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر صبر اور تقویٰ اختیار کرو تو یہ عزمِ امور میں سے عزمِ امور کا مطلب کیا اَيْتَنَالُوا سَوَابَ أَهْلِ الْعَزْمِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْرُسُلِ انبیاء اور رسول جو گزرے ہیں ان کا سباب تمہیں ملنے والا ہے اگر صبر اور تقویٰ اختیار کرو اگر صبر اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہیں انبیاء اور رسول جو اولوالعظم ہے ان کا سباب تمہیں ملنے والا ہے اور چوتھی جگہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے تقویٰ ضروری ہے بتا یہ چلا کہ کامیابی کے لئے ضروری ہے آدمی تقویٰ اختیار کرو چار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ تقویٰ کو جوڑ دیا ہے اور چاروں جگہوں پر چار الگ الگ فوائد بتائے گئے ایک جگہ دشمنان اسلام کی سادشیں تمہارا کچھ نہیں دیگا سکتی بدروالوں سے کہا گیا کہ پانچ ہزار پرشتے تمہاری مدد کے لئے بھیجے جا رہے ہیں تیسری جگہ فرمایا گیا کہ یہ حلو العظم انبیاء اکرام کے ثواب کو عطا کرتا ہے اور چوتھے کامیابی اگر چاہتے ہو تو صبر کے ساتھ تقویٰ اختیار کرو تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ تقویٰ کو چار جگہوں پر جوڑا ہے اور چار فائدے بیان کیے ہیں سمجھ بات آئی کسی ادارے کا ڈائریکٹر کسی کالیج کا عمید پرنسپل ذمہ دار کسی مینجمنٹ کا سربارہ کسی کمپنی کا ذمہ دار کمپنی کا مالک یہ اپنی انتظامیاں اپنی کمپنی اپنے ادارے کو کامیابی کی راہ پر کب لگا سکتے ہیں کامیاب کب ہو سکتے ہیں اور ایک دائی اپنے دعوت میں کم کامیاب ہو سکتا ہے ایک مبلغ اپنی تبلیغ کے میدان میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اس کے اندر پانچ صفتیں ہونا ضروری ہیں یاد کر لو کوئی کمپنی چلا رہے ہو تو یہ پانچ صفتیں ضروری ہیں کسی کالیج کے ذمہ دار ہو کسی منیجمنٹ کے کسی ادارے کے ذمہ دار ہو پانچ صفتیں ہونا تمہارے اگر دائی ہو تو پانچ صفت مبلغ ہو پانچ صفت ایک تو یہ کہ نرم گفتار تمہاری زبان بہت اچھی ہونا ہر ایک سے اخلاق کے ساتھ ملو دوسرے ایک تو نرم گفتار اور دوسرے نرم دل اس لیے کہ آدمی نرم دل نہیں ہوگا تو نرم گفتار نہیں ہو سکتا تو ایک تو آدمی نرم دل ہو اور دوسرے نرم گفتار ہو دل کا نرم ہو اور بولے تو مو سے پھول چڑھیں تو کہتے ہیں نہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول چڑھتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں تو آدمی دل کا نرم ہو ایک ایک سفر اور دوسرے نرم گفتار بولے تو باتوں سے پھول چڑھیں دو اور تیسرے ان کے جو ماں تحت ہیں جو کام کرنے والے ورکرس اگر کوئی غلطی ہو جائے تو واعف ہوا ماف کر گرویدہ ہو جائے کہ دیکھو میری غلطی پر بھی میرے مالک نے مجھے ماف کر دیا ماف کر دے اگر ماں تحت سے غلطی ہے اور اتنا خیر خواہو چوتھا کہ اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ اس کی اقل کو صدھار دے اس کی عادت کو صدھار دے اور اپنے ماں تحتوں کی اتنی قدر کرتا ہو کہ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیتا ہو وہ شاور ہوں فلاور معاملے میں ان سے مشورہ لیتا ہو اگر یہ پانچ صفتیں کسی ادارے کے مدیر کو کسی مینجمنٹ کے سربراہ کو اگر یہ پانچ اوصاف حاصل ہو گئے اس کا مینجمنٹ کامیاب اس کا ادارہ کامیاب نہیں تو اگر ان پانچ صفتوں میں سے کوئی ایک صفت گربر ہوئی تو ادارہ مارز خطر میں ہے کیا قوانین ہیں اللہ تعالیٰ نے دیا دکان چلانے کے لیے وہ ضروری آپ کے اگر کوئی دکان ہو مالک ہیں اس کے آپ پانچ صفتیں ضروری ہیں نرم دل نرم گفتار کوئی غلطی ہو ورکر سے تم اعف کر دے اس کے لیے دعا کریں اور اگر وہ اس لائق ہے تو اسے آپ مشورہ طلب کریں یہ پانچ اوصاف اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ کی دکان اچھی چلنے والی ہے وہ نگئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات شاید پر مجد تو اس کی ہر بات پیاری ہے دیکھ کر کے جاؤ اللہ نے فرمایا کل نفسی زائقہ الموت رہا ہوتا ہوگا لائن لگایا ہوگا اور اس کے لیے اوپر سے موت کا پرمانہ نکل چکا ہوگا آج یہ نہیں رہ گئے کوئی گارنٹی نہیں اس حیاتی کوئی گارنٹی نہیں کبھی ڈیر نہیں لگتا کہ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہم جائیں گے ہمارے پاس کیا ہے تو سامان ہے تیاری ہے کچھ بات دنیا 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 مرے جا رہے ہیں دنیا کے حقیقت بیان کی جائے رہے ہیں کل نفسی زائقہ الموت موت سے آگیں کسی کو مفر نہیں موت سے مفر نہیں کسی آدمی کو بچ نہیں سکتا یاد رکھو آپ یہ بڑے بڑے کلے جہاں سے کبھی ہٹو بچو کی آوازیں آتی تھیں آج وہاں سامپ رہتے ہیں جانور رہتے ہیں جواری وہاں تاش کھیلتے ہیں جانور وہاں ہکتے ہیں گدے وہاں غلیز کرتے رہے جہاں ہٹو بچو کے آوازیں ہوتی یہ ہمارے لئے عبرت کا سامان ہے کل نفسی زائقہ الموت موت سے کسی کو مفر نہیں بھاگ نہیں سکتا ہماری مثال اس گھوڑی کی ہے جس کے گھلے میں رسی ڈال کر کے کھونٹا ٹھوک دیا گیا ہو وہ جہاں تک رسی تن جاتی ہے بس وہی تک آپ آگے نہیں جا سکتے بس وہی چکر کھاتے کھاتے گھونتا رہتا ہے اس کائنات کے باہر آپ نہیں نکل سکتے گھرے ہوئے ہیں آپ کئے بھی ہیں کہتے ہیں وہ جیل میں ہم بھی تو جیل میں ہیں اسی وجہ سے کہا کہاں دنیا جیل ہے اسی جنہیں اس لئے کہ ہم گھرے ہوئے چاروں کرتے ہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں بھاگ نہیں سکتے موت تو آنی ہے لے جانے والی اب اچھا جیسے ہی آگی ہمارا یہ میں کدھر آ گیا یہ تو دوسرا عالم ہے دوسرے عالم میں اپنے آپ کو کھڑا پائے گا یہ کیا ہوگیا اب آگ کھلی ہو اب تک آگ بندی اب آگ کھل لئی ہو دوسرے عالم میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا پائے گا یہ کیا اب اللہ فرما رہا ہے اب جو دنیا میں تم نے اچھا برا کیا پورا پورا بدلہ ہمیلنے والا تجھ اجرمہ نے بدلہ پورا پورا وقع وفی توفیہ کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا بدلہ دیا جارہا ہے پورا پورا بدلہ یہاں اس عالم میں تجھے دیا جارہا ہے تمہارے کرکوتوں کا اچھا کر کے آئے ہو اچھا بدلہ برا کر کے آئے ہو پورا بدلہ اچھا تیسرے کامیابی کا میں آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں بلے میں انجیلے بننا چاہ رہا ڈاکٹر بننا چاہ رہا اچھا اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں بھرے کیریئر بنا رہا ہوں کیریئر زندگی میں کیریئر بنا کے کرے گئے تو بیٹا کیا کرے گا کیا کرے گا کیا کرے گا کیریئر بنا کرے گا موت تو تیرے انتظار میں ہے تو اصل کامیابی ہے کیریئر بنانا نہیں ہے اصل کامیابی کے میار بتایا گیا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ بکیم سیکسسفل وہ کامیاب ہوا کامیابی کے میار یہ ہے کہ جو جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا دنیا کے اندر اس میں کچھ بھی گھاسل کیا ہو اس سے بڑا ناکامیاب اور خائب و خاصر اور کوئی تو ایک چیز تو یہ بتائے گی موت سے کسی کو مفرد نہیں دوسرے یہ کہ دوسرے عالم میں کھڑا پائے گا جب مر کر کے وہاں پہنچے گا تو وہاں اس کے کرتوتوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا پھر تیسرے یہ فرمایا گیا کہ کامیابی کا میار کیا ہے جہنم سے بچا لیا جانا جنت میں داخل کر دیا جانا یہ کامیابی ہے اور دنیا آخری تفسرہ ہے کیا ریمارک ہے دنیا کے اوپر کمال ہے قرآن حکم کا ریمارک آخری ہے لاسٹ بول دیا سے بول دیا دنیا کی زندگی دھوک ہے کیسے پہ کچھ بھی نہیں فریب نظر ہے فریب ہے دھوکہ ہے ایک بات یا کرتو دنیا کو اپنے سر پر سوار نہ کرو اس کی مثال رومی نے یہ دیئے جیسے ایک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے پانی نیچے کشتی اوپر ہے تو یہ کشتی یہ ہم لوگ ہیں اور یہ پانی یہ دنیا ہے تو کشتی میں بیٹھ کر کے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں ٹائم کے ساتھ زمانے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور دنیا یہ پانی جب تک یہ پانی نیچے ہے تب تک کشتی بھی سلامت ہے اور کشتی میں بیٹھنے والے سلامت ہیں اگر معاملہ الٹا کر دیا جائے یعنی دنیا کو سر پر سوار کر لیا جائے پانی کشتی کے اوپر آ جائے کشتی بھی ڈوب گئی اس کے در بیٹھنے والے ویڈوب گئے لہذا دنیا کو اس کے اوقات میں رکھو دنیا کو اس کی حد میں رکھو آج عالم یہ ہے کہ آدمی آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا کے بیچے بھوم رہا ہے دنیا کو دنیا کے حد تک برتو اور عوام تو عوام میرا خیال ہے کہ نوے پرسنٹ علماء سب کے سب دنیا دار ہو گئے دو جار تقریریں رٹ لیتے ہیں چندہ کرتے پھرتے ہیں دس روپے مت دو ان کو چند تقریریں رٹ لیتے ہیں اور جناب علی چندہ کرتے پھرتے ہیں یہ مدرسہ چلا رہے وہ مدرسہ چلا رہے ایسا کر رہے ایسا ایک پیسہ مت دو چلو صاحب اپنی پروپرٹی بنا رہے ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والے جن کے بارے میں کہا گیا تھے علماء اللہ سے ڈرنے والے یہ لوگ اپنی پروپرٹی بنا رہے ہیں یہ کہا لے جائیں گے یہ سب سے زیادہ اللہ سے بے خوف ہو گئے ہیں ان کے جلوں میں اللہ تبارک پالا کا خوف نہیں ہے خوشیار ان لوگوں سے دین کے لیے دین کی آڑ میں یہ لوگ دنیا تمہارے ہیں جیسا کہ ہم دسویں پارے کے اوپر ایسے علماء کے اوپر ہم تفسرہ کریں گے قرآن ایٹن کروش دس روپے مت دنیا دنیا کی زندگی تو صرف فریب اس وقت کچھ نہیں ایک دھوکہ ہے آدم میرا ہے میرا ہے میرا ہے چل لیتا ہے چھپکے سے نکل لیتا ہے چند گز کفن لے کر کے کشنے لے کر کے جاتا ہے سب دنیا دھوکہ ہے مایہ ہے چال ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اقل مند لوگ کون ہیں کہتے ہیں جو کائنات میں غور کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں اتفکرون بیقلق السماوات والارد اہا کائنات میں غور کرتے ہیں ایک نکتہ بتاؤں لوگ راکیٹس کے ذریعے خلاوں پر سفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم چانت پر پہنچ گئے لیکن ہمیں خدا نہیں ملے اللہ نہیں ملے کیوں اللہ کیسے ملے گا اس لیے کہ تمہاری تلاش کا مقصد معلومات ہے تمہاری تلاش کا منزل مقصود تلاش حقیقت معلومات ہے لہذا تم خلاوں میں پہنچنے کے بعد بھی اللہ کو کامل سکتا اللہ کامل پہ دوں اس لیے کہ دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہ ہوکا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا تم تو معلومات کے لیے خلا میں گئے ہو تو تمہیں اللہ کامل ہے ہاں تلاش حقیقت کے لیے نکلو تو اللہ کہیں جو نہیں جاتا ہے غور کرو ایک ذرے کے لیے اللہ تک پہنچ جاؤ آپ کو اللہ کو پہچاننے کے لیے معرفتِ الٰہی کے لیے آپ کو چاند پر جانے کی ضرور نہیں لیکن چاند کی پلندی پر پہنچنے کے بعد بھی اگر آپ کی تلاش کا مقصد سفر کا مقصد منزل مقصود اگر معلومات ہے تو آپ کو اللہ نہیں ملتا اللہ کی معرفت کے لیے دوسرے طریقے ہیں بطور خاص قرآن حکیم یہ بتاتا ہے اللہ کو انہیں کہاں آئے کیسے کیا آئے بغیرہ اور کہتے ہیں کہ جب غور کرتا ہے تو اس کی زبان سے ایک ہی چیز نکلتے ہیں ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانکا فقنا عذاب النار اے اللہ تو نے کائنات کی ایک ایک چیز کو با مقصد بنا ہے کوئی چیز بے مقصد نہیں اللہ یہ کہیں بیٹھتا ہے یہ کائنات پر غور و فکر کا نتیجہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہی دشمنوں پر کامیاب ہونے کے لئے چار چیزوں ضرور ہیں چار چیزوں ضرور ہیں کامیاب ہونے کے لئے آداء اسلام کے اوپر یہ چار ضرور ہیں اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں صبر کا مطلب کوئی بھی مصیبت آئے صبر علی الماسیہ صبر علی الماسیہ مصیبت آئے تو اس کے اوپر صبر کرو ایک ہے یہ اور صادرو صادرو کا مطلب کوئی آپ سے لڑ رہا ہے استقامت کے ساتھ تو اس سے زیادہ ہی استقامت کے ساتھ عقص کے خلاف دڑ جائی ہے اس کو کہتے ہیں مصابر صبر کا مطلب سمجھنا ہے کوئی مصیبت آئی تو آپ صبر کریں آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو ایک اور صادرو کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آپ سے لڑ رہا ہے اور جم کر کے لڑ رہا ہے تو اس سے زیادہ جم کر کے اس کے خلاف ڈٹ جاؤ یہ ہے مصابرہ اور ایک ہے مرابطہ مرابطہ کے مطلب دشمن سے ہمیشہ چوکننے رہا ہے ہمیشہ اپنے دشمن سے چوکننے رہا ہے دشمن کیا کیا جال بندہ ہے اس پر نگاہ ضروری ہے اس کو کہتے ہیں مرابطہ اور چوتھے وَتَّقُ اللَّهُ اللہ کا تقویہ تو صبر مصابرہ مرابطہ اور تقویہ یہ چار چیزیں اگر ہوں تو دشمنہ اسلام پر غالب ہو سکتے ہیں اور یہی پر یہ نکتا جنگیں اہد کے اندر ہماری فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابے کرام تھوڑی ہی دیر کے اندر مارے گئے وجہ کیا تھی تین وجہیں بتائیے ہم کامیاب ہو کر کے ناکام کیسے ہو گئے یہ کتاب ہے کیسی بات کرتی ہے کامیابی کم ہے یار کیا ہے ناکامی کم ہے یار کیا ہے آدمی ناکام کیسے ہوتا ہے کامیاب کیسے ہوتا ہے میں تو ایسے جلدی جلدی گزر جا رہا ہوں کہ ایک لفظ قانون ہے اگر ایک لفظ پر گفتگو کی جائے تو میرا خیال ہے کہ ایک آئیس ساگر نہیں پر پاؤں گا کیسی کتاب ہے باہ سبحان اللہ ہوتے حمدی سبحان اللہ سکلام کہا کہ تین وجہیں تھی ایک تو اللہ کے رسول نے کہا جبل این این سے تم لوگ ہٹنا نہیں چاہے ہم لوگوں کی فتح ہو چاہے ہم لوگوں کی تھار اب جب سامنے مشرقین بھاگنے لگے تو وہاں اختلاف ہو گیا کچھ لوگوں نے کہا ڈٹے رہو اللہ کے رسول کا حکم ہے کچھ لوگوں نے کہا ارے اس وقت کی بات تھی جب وہ لوگ جیتے نہیں تھے اب تو جیت گئے ہیں لہذا یہاں سے ہٹ جاؤ لکھو مالِ غنیمت کی طرف مالِ غنیمت کی طرف لکھو کچھ لوگوں نے کہا ڈٹے رہو کچھ لوگوں نے کہا مالِ غنیمت کی طرف لکھو پورا کا پورا درہ خالی ہو گیا چنگ لوگ رہے گئے خالی جنہ والی دگاہ میں رکھے ہوئے تھے اب پہنچتے ہیں سب کے سر قلم کر بھی اور وہیں سے ان کے سر پہ سوار ہو گئے میں نے دیکھا وہ منظر اللہ ہو گئے ہاں سے ہی آتی ہے کہ جہاں پر وہ لڑائی ہوئی تھی آج وہاں مرچے اور مسالے بیچ رہے ہیں لوگ میں نے دیکھا جلکل اوہت کے سامنے مرچے اور مسالے بیچ رہے ہیں سبحان اللہ مرچے اور مسالے بیٹے دیکھا میں نے جب لینے ان سامنے اور کیسے گھوم کر کے جہاں مسلمان وہاں آگئے اور اس طریقے سے پیچھے ساملہ کر دیا ہوں جہاں مسلمان تو وہاں پہنچ گئے کیا ٹیکٹیپ تھی لڑائی حضرت خالی دنگلی اچھا وجہ بتایا گیا ایک تو تنازہ تم فیلامر آپس میں تم نے اختلاف کیا حکم رسول کے بارے میں اچھا اور دوسرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تم لوگ ہتر آئے نیچے دو اور اس کے نتیجے میں فشل تم تم بے حمد ہوئے یہ تین وجہ ہیں ان تین وجہ کی وجہ سے تمہاری جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل دی اور ایک نکتہ لے کر کہ جاؤ یہ قانون ان لوگوں کے لئے نہیں بدلا جن لوگوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کی راہ میں لٹا دیا تھا کہ قانون کسی کے لئے نہیں بدلتا قانون قانون ہے اگر تم اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو صحابہ کو اگر اتنی بڑی سزا دی گئی ہے تو ہم لوگ اگر اس طریقے کی نافرمانی قدم قدم پر کرتے رہیں گے تو جوتے تو پڑھ یہ قانون صحابہ کے لئے نہیں بدلا ان کے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل کر دی گئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کے قدم بقدم جہاں رات دن اپنا سب کچھ جان مال جائدہ سب کچھ ان کے پیچھے لگا دیا اللہ اور اس کے رسول کے لئے ان کے لئے یہ قانون نہیں بدلا کہ اگر تم رسول کے مخالفت کرو گے تو شکست ہونے والی ہے تمہاری اب بتائیے ایسے لوگوں کے لئے جب قانون نہیں بدلا تو ہم لوگ اگر ایسی اللہ اس آیت کریمہ میں قانون بتایا گیا ہے کہ حق باطل کی کشمکش کا اس کائنات میں قانون ہے کہ جب بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اسے آزمائشوں کی بھٹی میں تپاتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو ثبوت دے کہ تو وفادار ہے میرا تو ثبوت دے کہ میرے تُو مجھ سے محبت کرتا ہے میرا وفادار ہے تیرا ایمان پختا ہے ثبوت دے تب جب اگر ثابت قدم اترتا ہے ثبوت دے لیتا ہے تب مصرط الہی اس کی مدد کے لیے آگے 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 ہے اب تیری مدد کے لیے آگے آگے ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایمان لائے اور ابھی آزمائشوں کی بھٹی میں تپائے لے گئے انتظار میں کی مدد آئے بلکل قانون کی خلاف ہے یہ اللہ نے حق و باطل کی کشک کشک کے لیے قانون بنایا ہے کہ حق کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے تم کو آزمائشوں کی بھٹی میں خود تپایا جائے گا اگر تم پیچھے نہیں ہٹتے ہو اور ایمان کو ثبوت دے دیتے ہو تو پھر اللہ کی نصرت اس کے بعد آتی ہے ہم لوگے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے چلو کچھ کرنا نہ پڑے اللہ کی مدد آئے قانون کے خلاف یہ جو اللہ کا بنایا اچھی طرح بٹھاؤ یا ذہن کے ڈی ای نے سے میں نے ان کی بیوی حضرت اہوہ کو بنائے حضرت اہوہ در حقیقت حضرت آدم علی اسلام کے ڈی ای نے کا ایکسٹینشن ہے جی جس طریقے سے ہمارے بچے ہم سے محبت کرتے کیوں اس وجہ سے ہمارے ڈی ای نے کا ایکسٹینشن ہے اس وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہوں جی ایسے ہی ایک لڑکا ایک لڑکی کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اسی کا ڈی ای نے کا ایکسٹینشن ہے تو ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں ایک اور دوسرے ایک کوئی بندر کی اولاد نہیں ہے اور اونچ نیچ نہیں ہے جب مصدر ایک ماں اور باپ کے اولاد ہو تو کوئی سورج کی سوری بنش کون ہو گیا کیسے ہو گیا اور کوئی شودر کی ہو گیا کوئی راکشش کی اولاد کی ہو گیا جب مصدر اور ممبائی کی اللہ تو ہمارے ہاں ذات پات اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے اللہ نے سایت کریم میں بیان کر دیا اور اس کے بعد بتائے معاشرے کے دو کمزور طبقہ ہیں پہلا کمزور طبقہ یتین کا ہے وَآتُ الْيَتَامَا مُعَالَهُمْ یتینوں کو ان کا مال دے جو اگر تمہارے قبضے میں تو اور اگر اس کا کوئی سہارہ نہیں تو سہارہ بنو اور جو کسی یتین کی کفالت کرنے والا ہے تو وہ آئے گا قیامت کے دن میں اور جنت میں اس طرح ہوں گے اور اپنی املیہ ملا کر یہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہے اس کے بعد دوسرا کمزور طبقہ عورتوں کا ہے فرمایا گیا شادی کرو تو ان کا مہر دے دو اور دیکھو ان کو کسی بھی طریقے سے ستانا نہیں عورتوں کو ان کا مہر دے دو یا ان کا حق ہے اور دوسرے چار کا آپشن نہیں ہے اگر تم عدل کر سکتے ہو تو تم چار کرو دو دو کرلو تین کرلو چار کرلو لیکن عدل ہوتا کہا ہے عدل نہ کر سکو تو اپنی آخرت خرام مت کرو ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفہ کرو فواہدت ادل اگر نہ کر سکو تو دوسرے مزاہم پہلا اصول غیر منصفانہ تھا اور اب کا اصول غیر حقیقت پسند آنا صحیح نہیں اللہ نے قانون یہ بنایا لڑکے کا دو حصہ لڑکی کا ایک حصہ کیوں اس لئے کہ خرچ تو لڑکے ہی والے کو کرنا ہے لہذا یہ فطرت کے مطابق ایک ایک حصہ دیا شوہر اس کا خرچ پرداشت کر اسے مال کھا خرچ کرنا پڑتا ہے جہاں خرچ ہونا ہے شوہر کا خرچ ہونا ہے مرد کا خرچ ہونا دو حصے جو اس کو دیئے گئے اور ایک حصہ عورت کو دیا گئے ایک خانون فطرت کے مطابق مطابق اس لئے خرچ مرد کو اندر سے میں نکالوں یا شوہر کے پیسے سے نکال دوں شوہر نکال گا تیری ملکیت میں شوہر کا کو نکال اصل میں عورتوں کے فطرت میں سونے سے محبت دات سونے سے لات دو ان کو پیٹ نہیں بڑھتا قرآن حکم نے قانون بتایا جو وراست میں جس طریقے سے مرد کا حصہ دونوں برابر نہیں حصے میں اور یہ فطرت کنہ کچھ لوگ یتیم خانے کھول لیکھ اور خود یتیم بن جاتے ہیں یتیموں کی آر میں خود اپنا پیٹ بھرتے ہیں خود یتیم بنے رہے ہیں فرمایا گیا جو لوگ یتیموں کو مال ظلم کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں جالی مدرسے جالی یتیم خانے جالی چندے ہوشیار رو اللہ کہ پیسے تمہارے پاس تھالتو کیا ہیں تھالتو ہوں تمہارے پاس پیسے ایسی کیسی جگہوں پر دے رہے ہیں غلط مسرف پوری تحقیق کر کے دو اور خاص طور علماء جب چندے مانگنے کے لیے آئے تو پہلے پوری تحقیق کرلو اس لیے کہ نوے پرسد یہ خراب ہو چکے دنیا دار ہو چکے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ توبہ کسی قبول ہو دو لوگ دو طریقے ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور انقریب توبہ کر لیتا ہے شرمسار ہوتا ہے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو گناہ ہو جائے اور توبہ کر لیتا ہے اور یہ مہینہ تو توبہ ہی کا مہینہ ہے خوب رو اللہ سے گناہ ہو کا بوج اٹار ڈالو ایسا لگے کہ کچھ ہلکا ہو گیا ہے تو سمجھو گناہ پہ بہت بڑی ہوتا گھدر چکا ہے اچھا اس کے بات فرما گیا وَلَيْسَتِ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّهُ بِجَحَالَكْمَ تُمَّيَ تُوبُونَ مِن قَرِ کُل لوگوں کی توبہ نہیں جو يَعْمَلُونَ السَّيِّيَّت برائیوں پر برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت ان کے پاس آجادی کہتے ہیں اب میں نے توبہ کیا اب توبہ کبول لیں اس سے پہلے کہ ملک تمہارے سامنے آجائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہاری جان نکالنے کے لیے اس سے پہلے توبہ کر دل موت اگر آپ نے دیکھ لیا تو یہ اب ایمان محتبر نہیں ایمان ایمان باس ہے یہ اب ایمان اس لیے کہ جب تک یہ چیزیں نظم نہیں آ رہی ہیں جو اب دکھائی نہیں دے رہی ہیں وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دے رہی ہیں دکھائی دینے لگے تو اب ایمان محتبر نہیں کیسے دکھائی دیتی ہیں وہ نسمی پارے میں ہم تفصیل سے بیش کریں آپ کانٹی نو رو کانٹی نو رو کانٹی نو رو انشاءاللہ تو اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کوئی مرد ہے اب وہ پسند نہیں کون عورت درہ خوبصورت نہیں ہے بتایا گیا اگر تم کسی وجہ سے ان کو ناپسند کرو اور اس کے بعد تم گزارہ کرلو اللہ اس میں خیر کسید پیدا کر دے کوئی عورت ہے معمولی شکل و صورت کی ہے لیکن اس کی صیرت بڑی اچھی ہے اور یہ خوبصورت عورت مگر اس کی صیرت اچھی نہیں تو کون اچھا ہے کسی نے اچھا کہا ہے حسنِ صورت چند روزہ حسنِ صیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل تو اگر عورت کی صیرت اچھی ہے تو اس سے دل خوش ہوتا ہے لہذا دل جس سے خوش ہو آپ اسی کو ترجیح دیجئے خوبصورتی جو چند روزہ ہے اور صیرت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیلئے ہوتا ہے ہمیشہ کیلئے ہوتا ہے لہذا صیرت والی لڑکی کو آپ پسند کو یہ مت دیکھو یہ وہ کالی ہے یہ مت دیکھو کہ وہ ٹھگنی ہے یہ مت دیکھو کہ وہ معمولی شکل و صورت کے آپ دیکھئے کہ اس کے اخلاق کیا ہیں دین ہے اس کے زندگی میں آنے ہیں دھر کو گھر بنا دیتی جنت بنا دیتی ہاں نہ بن پڑے تو تو نے ان کے ساتھ بستر شیئر کیا ہے اللہ نے فرمایا وَقَدَفْزَ بَعْضُ مِنَا بَعْض تم نے دوسرے کے ساتھ بستر شیئر کیا ہوا ہے حضور کوئی بات ہو گئی تو جو تم نے مہر دیا ہے وہ مہر اس کو دے دی مہر لینے کے لیے خلا پر مجبور مت کرو لڑکے کیا کرتے ہیں اب لڑکی پسند نہیں ہیں تو اب کیا کرتے ہیں مجبور کرتے ہیں کوئی خلا لے لے تاکہ وہ جو مہر دی گئی ہے اس کو وہ مہر واپس کرتے یہ دیکھو اللہ نے منع کیا اور اس کے کیا کیا حربے کرتے کہتے ہیں اس کا فلان سے افیر ہے یہ ہے وہ اللہ نے فرمایا بہتان لگاتے ہو ایسا مت کرو اللہ نے ڈانٹا مجبور مت کرو کسی عورت کہ مہر واپس دے دے خلا کر لے طلاق دے دو مہر وہ لے جائے اپنے ساتھ مجبور مت کرو کہ خلا کرے اور اس کے بعد تم نے جو مہر دیا وہ مہر کا پیسہ واپس کر دے اللہ نے منع کیا اور ترہ ترہ سے تم اس کے اوپر الزام لگاؤ کہ ایسا ہے ایسی لڑکی ہے ایسی لڑکی ہے اٹا خزون و بہتان ڈانٹا گیا اٹا خزون و بہتان وہ اس میں مبینہ ایسا کرو تم بہتان لگا رہے چھوٹ بولنے تم اللہ اس کے بعد محرمات کے قسمیں بہن کی دیں سات محرمات بن نسب ہے سات محرمات بن رضا ہیں دودھ پینے کی وجہ سے اس لیے کہ جو چیزیں نسب سے حرام ہوتے ہیں رضا سے بھی حرام ہو جاتی ہیں تو سات رشتے نسبی یہ حرام ہیں جیسے ماں ہے بہن ہے وغیرہ اور سات رشتے یہ رضا کے ہیں دودھ پینے کے اور سہر کے ہیں سفرالی رشتے اور اسی طریقے سے کچھ اور رشتے ہیں یہ باتیں آگے جا رہی ہیں آگے پانچ میں پا رہے ہیں تو محرمات کی تفصیل یہاں سے لے کر کے ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے تک جو ہے اس کے ساتھ ہم اس کو بھی بیان کر دیں گے بات یہی پر ختم کرتے ہیں یہ رہا چوتھے پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمر اور اچھی سمجھ توجیق عطا فرمائے وآخر دامانا الحمدللہ حبیلہ موسیقا 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 موسیقی